حال ہی میں سی پی آئی نیتا کنہیہ کمار کی دو بار ملاقات راہل گاندھی کے ساتھ ہوئی ہے اور اس ملاقاتوں میں پرشانت کشور بھی موجود تھے اب ان ملاقاتوں کے بعد کئی سارے قیاس لگایا جا رہے ہیں لوگ تو یہ بھی قیاس لگا رہے ہیں کہ کہیں کانگریس کا ہاتھ تو نہیں تھامنے والے ہیں کنہیہ کمار تو اس پورے مدد پر ان ملاقاتوں میں ہوا کیا ہے قیاس کیا لگایا جا رہے ہیں آگے سمبھاونائے کیا ہیں اور کنہیہ کمار نے کیا کہا ہے یہ ساری چیزیں جانیے ہماری اس ریپورٹ میں کانگریس کے پورودھیک شرحول گاندھی اور چناوی رن نیتکار پرشانت کشور کے ساتھ سی پی آئی نیتا کنہیہ کمار کی ملاقات کے بعد بیہار کی راجنیتی میں اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے ایسے خیاس لگایا جا رہے ہیں کہ کنہیہ کمار وام دلوں کو چھوڑ کر کانگریس کا دامن تھام سکتے ہیں حالانکہ کنہیہ کمار نے ایسی خبروں کا خندن کیا ہے انہوں نے کہا جو جانکاری ہمارے ہاتھ لگی ہے اس کے مطابق کنہیہ کمار حال فلال میں دو بار راہول گاندھی سے مل چکے ہیں دونوں ملاقاتوں کے دوران پرشانت کشور بھی موجود رہے کنہیہ کو کانگریس میں لانے کے پیچھے بھی پرشانت کشور کی رن نیتی مانی جا رہی تھی حالانکہ کنہیہ کمار نے ایسی صاف انکار کر دیا ہے آپ کو بتا دیں سی پی آئی کے اندر کنہیہ کو لے کر لوگزبہ چناب کے بعد سے ہی سوال اٹھنے لگے تھے یہاں تک کی انوشاسن ہینتہ کو لے کر سی پی آئی کی ہیتراباد نے ہوئی بیٹھک میں ان کے خلاف نندہ پرستاو بھی پارت کیا گیا تھا کانگریس بیہار میں لگاتار کمزور ہو رہی ہے وہ یہاں آر جی ڈی کی پشلگو پارٹی بن کر رہ گئی ہے کبھی راج میں شاسن کرنے والی پارٹی یہاں ایک طرح سے راشتری اجنتہ عدل کے رحموں کرم پر زندہ ہے پچھلے پانچ ویدانسوا چنابوں میں پارٹی کا پردرشن بہت ہی زیادہ خراب رہا ہے فروری دوہزار پانچ کے ویدانسوا چنابوں میں کانگریس کو دس سیٹ اکٹوبر دوہزار پانچ میں نو تو دوہزار دس میں بیہار میں کانگریس چار کندھو یعنی کی محض چار سیٹ والی پارٹی بن کر رہ گئی تھی وہیں بات اگر کنہیا گی کی جائے تو جینیو میں لگے دیش پیروہ دی ناروں کے بعد سے چرچہ میں آئے کنہیا گمار نے دوہزار انیس میں بیہار کے بیگو سرائے سے سی پی آئی پرتیاشی کے طور پر لوگ سبح چناب لڑا تھا یہاں انہیں بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا گیراج سنگھ نے قراری شکست دی تھی اور چار لاکھ سے زیادہ متوں سے ہرائیا تھا کنہیا گمار کو دو لاکھ 68 ہزار ووٹ ملے تھے جبکہ گراج سنگھ کو 6 لاکھ 88 ہزار ووٹ ملے تھے یہاں گٹ بندھن امیدوار تنویر حسن جو کی تیسرے استھان پر رہے تھے انہیں 1 لاکھ 97 ہزار ووٹ ملے تھے آپ کو بتا دیں بیگو سرائے کنہیا گمار کا گریزیلا ہے ساتھ ہی یہاں ان کے لیے چنا پرچار میں جاوید اختر شبانہ آزمی سورہ بھاسکر سمیت کئی سیلیبرٹیز بھی پہنچے تھے اس کے باوجود یہاں ان کا جادو نہیں چل سکا انہیں ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ کانگریز چاہتی ہے کہ کنہیا گمار کانگریز کا ہاتھ تھام لے لیکن کنہیا نے ابھی تو ان ساری اٹکلوں پر ویرام لگا دیا ہے مجھنی بھی پہنچے تھے مجھنی کار بھی ڈی آئی مجھنی بھائی مجھنی بھائی